بولی ووڈ کی چکا چوند بھری دنیا میں کئی ساری خوبصورت اور گارجیس ابینیترییاں ہیں جنہوں نے پیسو کو ایمپورٹنس نہ دیتے ہوئے صرف انسان کی شخصیت کو ایمپورٹنس دی اور اس کے گوڈ سینس آف ہیومر کی وجہ سے ایک آم انسان سے تو کسی نے ایک نارمل ایکٹر سے شادی کر لی لیکن دوستو وہیں بولی ووڈ میں ایسے بھی کئی ساری سٹننگ ابینیترییاں ہیں جنہوں نے صرف پیسہ دیکھا اور صرف پیسو کی خاطر ایک بوڑھے اور نون گوڈ لکنگ آدمی سے شادی کر کے اسے اپنا ہمسفر بنا لیا جس کے بعد کئی ابینیتریوں کو تانے بھی سننے پڑے تو کئی کو ٹرولنگ کا شکار بھی ہونا پڑا اس لیے آج ہم آپ کو بولی ووڈ کی ان ابینیتریوں سے روبرو کرانے والے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف پیسو کی خاطر ایک بڑھے آدمی سے شادی کی ہے تو چلی جانتے ان کے بارے میں بولی ووڈ کی چل بولی اور کیوٹسٹ ابینیتری جوہی چاولہ نے جب انڈوسٹریلسٹ جی مہتا سے شادی کی تھی تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ جوہی چاولہ پیسو کے کتنی زیادہ بوکی ہیں تب ہی تو انہوں نے ایک گنجے ہو چکی اور عمر دراز بڑھے امیر آدمی سے شادی کر لی جس کے زندگی کی گاڑی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لیے سب کہتے ہیں کہ جوہی چاولہ نے صرف پیسہ دیکھا انسان نہیں اگر انسان دیکھتی تو ایسے انسان سے شادی نہیں کرتی بولی ووڈ کی مشہور ابینیتری روینا ٹنڈن نے کئی سارے ینگ ابینیتاؤں کے ساتھ کام کیا جن کے ساتھ ان کا لف افیر بھی رہا ہے مگر شادینوں نے بڑھے اور امیر آدمی انیل تھدانی سے کی ہے جو بے شمار دولت کے مالک ہیں مگر کسی کو بھی ان کی جوڑی پسند نہیں ہے کیونکہ سبھی کو لگا کہ روینا ٹنڈن کو ایک ینگ آدمی سے شادی کرنی چاہیے تھی نہ کی ایسے انسان سے جس کے ساتھ یہ کھڑی ہوئی بھی اچھی نہیں لگتی نمبر 3 شری دیوی بولی ووڈ کے دلکش ابینیتری شری دیوی کا نام بھی اس میں شامل ہوتا ہے جنہوں نے کسی ابینیتا کو نہیں بلکہ ایک عمرے دراز فلم پروڈیوسر بونی کپور کو اپنا ہمسفر بنایا جو کی دیکھنے میں بہت زیادہ موٹے اور گنجے ہیں جن کی عمرہ تو ان کے شریر اور فیس کو دیکھ کر ہی بتائی جاتی ہے پر یہ عمرہ شاید شری دیوی کو نہیں دکھی کیونکہ ان کی آنکھوں پر تو پینسو کا پردہ پڑ گیا تھا جو کی بونی کپور کے پاس بے شمار تھا اسی لیے تو شری دیوی نے پینسو کی خاطر بونی کپور سے شادی کر لی نمبر 4 رانی مکھر جی بولی وڈ کی مشہور ابینیتری رانی مکھر جی نے جب سال 2014 میں یش راج پروڈیکشن کے مالک عادت تے چوپڑا سے شادی کی تھی جس کے چلتے سب ہی نے یہ کہا کہ رانی مکھر جی نے صرف اور صرف دولت کے خاطر ایک عمرہ دراز اور بڑھے آدمی سے شادی کی ہے جس کے سر پر بال تک نہیں بچے ہیں کم سے کم رانی کو یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ جس سے شادی کر رہی ہیں وہ دیکھنے میں ٹھیک تھاک تو ہو نمبر 5 شلپہ شٹی بولی وڈ کی فیٹہ ابینیتری شلپہ شٹی یہ کیسی ابینیتری ہیں جن کے لاکھوں ابینیتہ دیوانے رہے ہیں پر آپ کو بتا دے کہ اتنے سارے دیوانے ہونے کے بوجود بھی انہوں نے کسی ینگ ابینیتہ سے نہیں بلکہ شادی کرنے کے لیے ایک بڑھے ہو چکے بزنس مین راج کندرہ کو چنا جو کہ دیکھنے میں کافی عام سے نظر آتے ہیں جن سے صرف اور صرف شلپہ شٹی نے پیسو کے خاطر شادی کی ہے اس لیے تو کوئی بھی ان کی جوڑی کو پسند نہیں کرتا نمبر 6 بھاگشری کبوتر جا جا گرل بھاگشری کی بات کی جائے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ اتنی زیادہ خوبصورت ہیں کہ ان سے ہر کوئی شادی کرنا چاہتا تھا پر جب انہوں نے اپنے بچپن کے فرینڈ اور بزنس مین ہمالہ دسانی سے شادی کی تو سب ہی دنگ رہ گئے کیونکہ وہ ان سے عمر میں اتنی زیادہ بڑے نظر آ رہے تھے کہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک دادا جی سے شادی کر لیا ہے اس کے چلتے کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ صرف پیسوں کے لیے بھاگشری نے اپنے سے دگنی عمر کے آدمی سے شادی کی ہے نمبر 7 کارینا کپور بولی وڈ کی بے بو کارینا کپور نے تو حد ہی کر دی ہے جی ہاں کیونکہ کارینا کپور نے اپنے سے دس سال بڑے عمر کی عبینیتہ سیف علی خان سے شادی کر لی جو کہ صرف بڑے ہی نہیں بلکہ دو بچوں کے پتا بھی تھے پر اس سے کارینا کو فرق نہیں پڑا اور صرف کروڑوں کی مالکن بننے کے لیے کارینا نے اپنے بھائیہ کی عمر یا پھر کہیں کی ادھیر عمر کی عبینیتہ سے شادی کر لی نمبر 8 منیشہ کوئیرالا من اور سوداغر جیسی فلموں میں نظر آئیں بولی وڈ کی حسین عبینیتری منیشہ کوئیرالا کے ویسے تو کئی افیر رہے پر ان سبھی کو چھوڑ کر انہوں نے نیپال کے ایک بزنس مین سمرات دہل کو شادی کے لیے چنا جو کہ دیکھنے میں بہت زیادہ بوڑھے نظر آتے تھے اور جن کے چہرے پر جھریاں ساف دکھائی دیتی تھیں یہی وجہ تھے کہ ان دونوں کی شادی زیادہ چل بھی نہیں پائی اور دونوں کا دو سال میں ہی ڈیورس ہو گیا اس کے بعد تو لوگوں نے یہی کہا منیشہ نے صرف اور صرف پیسوں کے خاطر ہی سمرات دہل سے شادی کی تھی کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان کی شادی کو زیادہ سمیہ تک چلنا چاہیے تھا نمبر 9 پوجہ بھٹ بالی وڈ کے کافی زیادہ خوبصورت اور حسین ابی نیتری پوجہ بھٹ نے سال 2003 میں ویڈیو جوکی منیش مکھیجہ سے شادی کی تھی جو کی پوجہ سے عمرے میں تین سال بڑے تھے اور ساتھی دیکھنے میں بہت زیادہ بڑھے ٹکلے اور عمر دراز بھی تھے جن کی عمر صاف صاف ان کے چہرے پر دکھائی دیتی تھی پر ان سب کی بوجود بھی پوجہ بھٹ نے صرف و صرف پیسو کی خاطر ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جس کے ساتھ ان کی جوڑی ذرا بھی اچھی نہیں لگتی تھی تب ہی تو دونوں کے شادی کی ریل گاری زیادہ چلی نہیں اور دونوں نے ایک دوسرے سے ڈیورس لے لیا نمبر 10 فاطمہ سنا شیخ دنگل گل کے نام سے مشہور ہوئی فاطمہ سنا شیخ بھی صرف پیسو کی خاطر ایک بڑھے ہو چکے امیر ایکٹر آمیر خان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں انہیں ینگ اولڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہیں تو صرف پیسو سے مطلب ہے اس لیے تو یہ آدھی عمر بتا چکی ابی نیتہ آمیر خان کے ساتھ شادی کے سپنے دیکھ رہی ہیں نمبر 11 سناکشی سنہا بولی وڈ کے دبنگل سناکشی سنہا نے بھی یہ ثابت کیا کہ پیسو کے آگے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی تب ہی تو یہ اپنے سے بائیس سال بڑے ابی نیتہ سلمان خان کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہیں جی ہاں آپ کو بتا دے خبروں کے نسار سناکشی سنہا بولی وڈ کے بھائی جان سلمان خان سے شادی رچا رہی ہیں وہ بھی صرف اس لیے کہ سلمان خان کے پاس بے شمار دولت ہے کیونکہ ہمیشہ شادی کے بعد سناکشی کے کام آئے گی نمبر 12 سنالی بیندرے بھائی اور قیمت جیسی فلموں میں نظر آئی بولی وڈ کے خوبصورت اور دلکش ابی نیتری سنالی بیندرے نے بھی اس لیے اپنے سدگنی عمرے کے بزنس مین گولڈی بہل سے شادی کی تاکہ یہ عمر بھر امیروں والی زندگی جی سکیں اور اپنی پوری زندگی عیشو آرام سے کاٹ سکیں تب ہی تو انہیں گولڈی بہل کے بڑھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا نمبر 13 بھومی کا چاولہ تیرے نام فلم سے مشہور ہوئی ابھی نیتری بھومی کا چاولہ نے فلم پروڈیوسر بھرت تھاکور سے شادی کی جو کی عمر میں بھومی کا سے لگ بھاک چھ سال بڑے ہیں اور دیکھنے میں بھی کافی زیادہ موٹے اور بڑھے نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر تو ہر کوئی انہیں انکل ہی بولتا ہے اور جب بھومی کا کو ان کے پتی کے ساتھ کوئی دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ رب نے بنائی جوڑی ایک اندھا اور ایک کوڑی کیونکہ وہ لگتے ہی اتنے زیادہ بڑھے ہیں کہ کسی کو بھی ان کے جوڑی پسند نہیں آتی نمبر 14 سونم کپور بولی وڈ کی کیوٹ اور پریٹی ابھی نیتری سونم کپور جو کی اپنی ایکٹنگ سے زیادہ اپنے سٹائل سٹیٹمنٹ کے لیے جانی جاتی ہیں انہوں نے سال 2018 میں لندن کے بزنس مین آنند آہو جا سے شادی کی ہے جو کمر میں نہ صرف سونم سے بڑے ہیں بلکہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ بڑھے نظر آتے ہیں جن کی داڑھی میں سفید بال اور سر پر بھی سفیدی دیکھی جا سکتی ہے جیسے دیکھ کر تو سب یہی کہتے ہیں کہ سونم کپور نے صرف آنند آہو جا کا اندھا پیسہ اور بینک بالنس دیکھا ان کی داڑھی کے سفید بال نہیں تب ہی تو یہ ایک بڑھے سے شادی کر بیٹھی ہیں نمبر 15 رمبہ جڑوان اور بندھن جیسی کئی فلموں میں نظر آئیں بولی وڈ کے خوبصورت اور دل نشی ابھی نیتری رمبہ نے سال 2010 میں فیمز بزنس مین اندرن پدمناتھن سے شادی کی ہے یونکہ دیکھنے میں کافی عمر دراز نظر آتے ہیں جی ہاں اگر آپ ان کے پتی کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے پر دھیر ساری داڑھی اور جھوریاں دکھائی دیتی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ عمر میں رمبہ سے کافی زیادہ بڑے ہیں اور بڑھے بھی تب ہی تو لوگ کہتے ہیں کہ رمبہ نے اندرن سے صرف اس لیے شادی کی کیونکہ وہ ورلڈ کے ٹاپ 5 بزنس مین میں سے ایک ہیں تو دوستو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان سبھی ابھی نیتریوں نے صرف پیسو کی خاطر ایک بڑھے آدمی سے شادی کی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ساتھ یہ سی تمام خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں